اگر میں پہلے ہی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے شناز بیوٹی کیر پر کیا 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 فیسلیٹیز اویلیبل ہیں سب سے پہلی ہماری پرائم فیسلیٹی ہے لیزر ہیئر موول اس کے ساتھ ہیئر ریگروت یعنی ہیئر لاؤس ٹیٹمنٹ جن کے بعد جڑ جاتے ہیں ان کے لئے ٹیٹمنٹ ہیئر ویک جن کی ایک زیادہ ہوتی ہے اور باغ آنے کی کوسیبیٹی نہیں ہوتی ہیئر ویک رکومنٹ کرتے ہیں ویٹ لاؤس یا سلیمنگ یہ ہماری نیکس پروفیشن ہے فیسلیفٹنگ فورویشل اور دو ہیلتھ رلیٹیٹ ٹیٹمنٹ ہیں اوریکولر ٹیٹمنٹ جو ایئر پر ٹیٹمنٹ دے کے آپ کی کوئی پینٹ ہی کرتے ہیں اور ایک اکپرشا سوزوک ٹیٹمنٹ یہ سارے پروفیشن ہیں آج کی ویڈیو ان کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہے جو کوئی پروفیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے جب میں آپ یہ لیسٹڈ بتائیے پروفیشن ہیں اگر کوئی ان میں سے پروفیشن کو اڈوپٹ کرنا چاہتا ہے یہ ان کے لئے ہے آج میں فوکس کروں ہوا لیزر ہیئر مول پر اگر آپ لیزر ہیئر مول کے پروفیشن کو اڈوپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سسٹم میں لانے جاتے ہیں آپ انمپلوئیڈ ہیں یا اپلوئیڈ ہے آپ سسٹم کو ایکسپینٹ کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی پروفیشن کو اڈوپٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ سسٹم کو اڈوپٹ کرنے کے لئے سارے آپ ویڈیو اینڈ تک جو سنیں آج کی ویڈیو سپیشلی لیزر ہیئر مول سے ہے ہر ویڈیو الگ الگ پروفیشن سے لیٹیڈ ہوگا سب سے پہلی بات لیزر ہیئر مول اگر لیزر ہیر مول آپ نہیں کراتے لیزر ہیئر مول کن کے لیے جوری ہے لیزر ہیئر مول ان کے لیے جوری ہے جن کے فیس پر باغ آجاتے ہیں لیڈیز ہیں لڑکی ہے ان کے دلر جانے پر انوانٹڈ ہیئر گزر سپری خلatz ہیئری آجاتے ہیں ان کو رمو کرنے کے لیے دو طرق ہے یا تمپریریٹی میثل ہیں آپ کو کروائیئے یا پھر لیزر ہیئر کرنوائیئے ٹپرینیم میسل جو ہے اس سب میں ڈسکمفرٹ ہے آپ کو بین ہوگا لائف زونگ کروانے پڑے گی اور پرمنٹ فی بھی نہیں ہے لیزر ہیئر کی کیا کیا ایڈوانٹیج ہے یہ پرمنٹ ہے آپ کو ایک بار ہو گیا پرولم سول ہوگی اور سب سے بڑی بات آپ کے بار کو ختم ہوں گے ہوں گے ہیئر تو ریمو ہو ہی ہو جائیں گے سب سے ایڈوانٹیج والی بات ہے کہ آپ کی سکن بھی وہاں نورمل سے بہتر ہو جائے گی اوپن پورس کم ہو جائیں گی سکن ایک ٹون وائل فیر ہو جائے گی اور سندھا سکن نکل آئے گی اس میں صرف پانچ منٹ سے پنتالیس منٹ لگنا ہے اگر آپ پروفیشنل کرنا جاتے ہیں یہ بات بڑی اعمیت رکھتی ہے آپ کتنا کس پروجیکٹ پر کتنا ٹائم لگاتے ہیں ایک نائیٹ پر آپ نے پانچ منٹ سے پنتالیس منٹ لگانے اور پنتالیس منٹ کے بعد آپ فری ہیں آپ سارت ان کی چک چک نہیں ہے اور کسی ریزن سے آپ کے چہرے پر بالوں سب ہی کے لیے لیزر ایفیکٹیو ہے کوئی بھی ریزن ہو کسی کو مانو پی سی او ڈی کی وجہ سے آگے یا کسی کو پیریٹ ریسورٹر کی وجہ سے آگے یا برث کنٹرول پیل زیادہ کھانے اس کے وجہ سے آگے یا کوئی جنیٹی ریزن انوازشک کارنے اس کے چہرے پر بال آگے یا منوپاس کے بعد بھال آگے یا تھریوٹ کے بھال آگے یا میڈیشن کے بھال میڈیشن زیادہ کھانے سے بھال آگے ریزن کوئی بھی ہو سب کے لیے لیزر ایئر ایفیکٹیو ہے میں اب آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں لیزر ایئر ایئر ایفیکٹیو میں یہ کیا چیز ہوتی ہے تو ڈسکس کر رہے تھے یہ تیمپریری میتھڈ ہیں اگر لیزر نہیں کرواتے آپ شیمین کرنے پڑے گی لیڈیس بلیڈ سے شیمین اکسپٹ نہیں کرواتا ہی پلککنگ کرنے پڑے گی ویکسین، تھرڈنگ یا کیمیکل ڈیپی لیڈ سے ان سے بھال چلے جاتے ہیں سب ہی میں یہ سارے میتھڈ ٹمپریری ہیں آپ کو لائیف لانگ کروانے پڑے گے اس کا بہتر تیٹیو کیا بہتر سلیوشن ہے بیسٹ سلیوشن ہے لیزر ہیئر مول یہ لیزر ہیئر مول کی اس طرح کی مشین ہوتی ہے آپ اس طرح دے سکتے ہیں اور اس طرح دو ٹیٹمنٹ ہیڈ ہوتے ہیں اس پر اور ایسے ہیڈ کا ایک شورٹ اس پر فکس کیا جاتا ہے اس میں لائٹ انرجی نکلتی ہے جو ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے جتنے بال اس ایریا پر انڈر آ جائیں گے وہ سارے بال ان کے فولکس مر جائیں گے آپ کہیں سے بال ہٹا سکتے ہیں مان لیجئے لیڈی کے چین پر بال آگے ایسے ہاپ پر ممنٹ ہٹ زائیں گے اپر لپ پ پر بال آگے ایسے ہٹ زائیں گے سائد بلنس پر بال آگے ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر لیکس پر بال آگے تو بھی ٹھیک ہو جائیں گے انڈر آرکس پر ایسے ہو گے ہوا سکتے ہیں لیڈکس پر ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ناٹ اولی فر لیڈیز جنس بھی لوگ اب بہت ہی افیکٹی اس کو ٹیٹمنٹ لوگوں نے سٹارٹ کروا لیا ہے موسٹلی لوگوں کے چیز کے اوپر یہاں پر بال آجتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے بہت افیکٹیو ٹیٹمنٹ ہے چیز پر بال آگے چیز پر بال ان کے لیے جوڑی ہیں جو پلیئر ہیں جو ڈانسر ہیں جن کو چیز یا آرمی پرسنل ہیں جن کی چیز فریکوینٹلی ایکسپوز ہوتی رہتی ہے تو وہ ان کے لیے بہت افیکٹیو ہے کبر پر بیک میں بال آجتے ہیں ہاتھوں پر بال ہیں پیروں پر بال ہیں کانوں پر بال ہیں کوئی بھی بال ختم ہو سکتا ہے میں یہ کہوں گا آپ بوڈی کا کوئی بھی اورگن کوئی حصہ نہیں جانتا بال ختم نہیں ہو سکتے ایک ہی ریکوارمنٹ ہے کہ اگر آپ کے بال سفید ہو گئے وہ بال سفید کسی بھی لیزر سے دی جائیں گے باقی کوئی بھی بال کہیں بھی بال ہوگا آپ لیزر سے ختم ہو جائے گا آپ بوڈی بھی کہیں اورگن ہیں تو میں نے بھی بتایا کہ آپ کے بوڈی پر کہیں بھی انمانٹیڈ ہی رہے ہیں آپ مو کر سکتے ہیں بشرپے سفید بال نہ ہو تو اگر آپ اب میں چلتا ہوں اگر آپ بیجنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مائیڈ میں کئی پوششن ہیں گے آپ لیزر سے چھوڑا بھی نہ ہو دیکھا بھی نہ ہو آپ یہ ان کے لیے مانو آپ پہلے بیجنس مانو بیوٹی پادرن کر رہے ہیں اب مگر آپ سسٹم کو اپگریٹ کرنا جاتے ہیں یا بلکل آپ انپروفشنل ہیں آپ تھوڑی چی نولیج ہے آپ سسٹم کو ایسپیش کر سکتے ہیں آپ کے فیمری میں کوئی بھی ہے بردر سسٹر کوئی بھی ہے وائیب وہ آپ ساتھ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی جوگ کرتے ہیں جوگ کے ساتھ آپ سائیڈ بیجنس کرنے جاتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور لیڈیز جنٹس اس کو دونوں کر سکتے ہیں کوئی بھی سسٹم کو اڈپٹ کر سکتا ہے آج کے ٹائم لیزر تھے ان لوگ چوائز کیوں ہیں کہ لیڈیز کی فیس پر بالانے بہت سٹارٹ ہو گئے ہیں اور جیڈز بھی بہت ریگولی کروانے لگے ہیں اس لئے آج اس کی بہت چوائز بڑھ گئی ہے اور پھر آپ کے مائن میں آئے گا کیا میں بیجنس کر پاؤں گی میرے کتنی کوالیفکیشن چاہیے کتنا سمجھ کیا میری مٹیننگ ہوگی میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی کتنا مہنگا ٹیٹمنٹ ہے میں مشین کہاں سے لاؤں گا یا لاؤں گی کیسے سیٹ کروں گی اکیلے آپ کے بس کر رہی ہیں جب تک آپ کو بیکگرانڈ نہیں ہوگی آپ کے مائن میں پوششن آئے گا کہیں سے مشین کھرید لو مشین کھریدتے ہیں آپ کو کوئی آئے گا ایکسپرٹ آئے گا آپ مشین سیٹ اپ کر کے دے دے گا آپ ایک گھنٹہ دو انٹو آپ کو تیننگ دے دے گا مگر وہ اینف لیزر ہیر بھول کے لئے اینف نہیں ہے آپ کو تیننگ پوری چاہیے آپ ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے آپ کو پہلے تھیوری بڑھائیں گے فولک ہیئر سٹرکٹر سکن اناٹومی باقی ٹوٹل باڈی اناٹومی سکھائیں گے آپ اس کی ورکنگ سکھائیں گے اپنے کلائنٹس پر دو دن چار دن دس دن پندہ دن جب تک آپ رہنا چاہیں گے اپنے کلائنٹس پر ورکنگ کر کے دکھائیں گے اس کو پرفورما فرم فلپ کر کے دکھائیں گے آپ کو ورکنگ آپ سے ان کے اوپر کروانیں گے اور کروانے کے بعد آپ کے کلینک ان لوگnament رہائیں گے اور جب آپ انڈپینند ہو جائیں گے آپ ا investigator کر کے چھوڑ دیں گے دب آپ کو بیجنس رن کر سکتے ہیں اور آپ کو کوششن اور بھی ہوتے ہیں اس طرح پلائنٹس کے در کیا چارج لینے ہیں باقی کیا چارج لیتے ہیں اور اس طرح کوششن بہت آئیں گے اور آپ کو کتنا خرچہ آتا ہے اس دو پر شورٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے آپ نے کتنا خرچہ لینا ہے کیا اس بیجنس میں گین ہے کیا لاؤس ہے پروفیٹ لاؤس ہے یہ ساری ہم آپ کو باتیں بتائیں گے آپ کے مائنڈ میں اگر پھر بھی آ جاتا ہے کہ مائنڈی پر ایسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں تو آپ مشین خریدنا چاہیں گے اگر آپ مشین اپنے آپ خریدتے ہیں انڈیا میں اس کی مشینیں بہت اچھی اوالیبل نہیں ہیں اگر آپ بہار سے لیتے ہو تو آپ کو لینے کا سسٹم نہیں پتا لینے کا سسٹم پتا لگ ہے آپ کو ایمپورٹ لیسنس نہیں ہے ایمپورٹ لیسنس نہیں ہے تو آپ اگر آپ نے لے بلی تو آپ اس کو کون اس کو سیٹ اپ کرے گا آپ کو سیٹ اپ کرنا کے لیے پوسیبل نہیں ہے سیپر مینویل دیکھ کے آپ کو سیٹ اپ نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ اس بیجنس میں آ جاتے ہیں آپ میرے فون نمبر پر میں فون نمبر دے رہا ہوں 9416239825 I am again repeating 9416239825 یہ بیجنس پورے انڈیا میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے آپ جہاں سے بھی ہو آپ اس نمبر پر کونٹ کے بتا سکتے ہیں آپ کو پوری ہلپ کریں گے Thank you very much